دوستو کیسے ہو آپ سبھی موڈیویشنل گروہ نشات بورا میں آپ کا ہی بہر پھر سے سواگت کرتا ہوں ہوں اس ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے ہم نے اپنے بچے کو منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ بنانا ہے دوستو دیکھیں جتنا رول اگر ہم فیزیکل ٹرینر کی بات کریں جو ہمارے سکولز کے اندر پروائیڈ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے جتنا رول ہمارے بچوں کو انتق دیکھیں گا اور جانیے گا کی کس پرکار سے ہم اپنے بچوں کو اتنا منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ بنا سکے سو دیکھیں وہ آنے والے ٹائم میں دنیا کو فیس کر سکے تو دوستو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو دیکھیں جو بھی لیٹیسٹ انفرمیشن آتی ہیں یا لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ہم دیتے رہیں گے آپ کے بچوں کے ریگارڈنگ جو بھی کاؤنسلنگ ہم کرتے رہیں گے وہ آپ تک پوست دی رہیں تو دوستو اس میں ہم چلتے ہیں آج کے بات کرتے ہیں کی کیسے how to make our child so physically and mentally so strong تو دوستو کیا ہوا کی پیچھے lockdown کے دوران ہمارے بچوں کا social network بلکل ختم ہو گیا یعنی کی وہ socially کسی سے زیادہ تال میل نہیں رکھ رہے اور جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ school میں جاتا تھا اپنے friends کے ساتھ میں کھیلتا کودنا یہ ساری activities کرتا تھا جو کہ اس کی muscles کو جو اس کے physical fitness بنائے رکھتی تھی اور muscles کو مضبوط کرتے تھی اس کی exercise جو daily routine اس کا ہوتا تھا اس میں اس کی exercise بھی ہوتی رہتی تھی لیکن یہ ساری کی ساری situations بالکل وہ جو اس کے regular practice تھی وہ ساری چھٹ گی lockdown کی وجہ سے تو اب بھی کیا ہوا بچوں نے زیادہ سے زیادہ time devote کرنا شروع کیا موبائل کے اوپر موبائل انٹرنیٹ یا پھر ٹی وی کے اوپر جس سے کیا ہو گیا کہ وہ اور ماں باپ کے پاس میں اتنا سمائی نہیں ہوتا یا اتنا time ہم devote نہیں کر پاتے اپنے بچوں کے ساتھ میں saw that کہ ان کی بھاونہوں کو سمجھ گئے جس سے کیا ہونا شروع ہوا کہ بچوں کے اندر ایک inferiority complex پیدا ہو گیا اور دوسرا کیا ہوا کہ اس میں بچہ اپنے آپ کو cut off کرنے لگ گیا مطلب سماع سے وہ دھیرے دھیرے کٹتا چلا گیا اور میں بتانا اگر اس پہ ہم نے work out نہیں کیا اس کے اوپر ہم نے کوئی exercise نہیں کی تو آنے والے time میں یہ ہمارے بچوں کے لئے بہت بھیانک ستیدی پیدا کر سکتا ہے تو دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ایک اچھے coach کو یعنی اچھے trainer کی مدد لینی ہے اور دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم نے ہمارے پاس بہت ساری inquiries generate ہونی شروع ہو گی بہت inquiries آنی شروع تو میں نے کیا کیا اس دوران اس time کے دوران اپنا ایک army kent یعنی کہ ہسار kent کے پاس میں ہم نے ایک school کی اس دھاپنا کی جو ایسا ایک school ہم نے set up کیا جس میں ہم بلکل بچوں کو جو study کا education کا جو system وہ totally different from traditional education system جو ہمارا پرانے education system چل رہا تھا اس سے totally different ہم نے اس میں concept لاکے دیا اور دوسرا یہ ہے کہ physically ان کو strong کرنے کے لئے ہم training ان کو بچوں کو میں خود میں نے خود as a paramilitary forces میں physical trainer کا course کیا ہوا ہے تو میں خود ان کو physical training دیتا ہوں اور دوسرا mentally ان کو strong بنانے کے لئے mentally ان بچوں کو strong بنانے کے لئے ہم mental exercise اتنی دیتے ہیں کہ وہ بچہ ایک دم سے ساری چیزوں کو ان odd situations کو بڑے easily crack کرسکے تو یہ ساری sweet ہے اگر آپ مجھے کسی پرکار کی کوئی آپ کی counseling ہے کوئی آپ کی query آپ کے بچے کی recording تو آپ مجھے دیئے ہوئے نمبر کے اوپر what's up کر سکتے ہیں اور ہمارے school میں اگر آپ visit کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دیئے ہوئے نمبر کے اوپر what's up کیجئے نمشکار دوستو thank you